بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بچے ہوئے چاولوں سے کباب جو کہ بہت ہی آسان ہیں اور تھوڑی سی چیزوں سے بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اس طرح جو چاول بچ جائے وہ ضائع بنی ہوتے اور زبردستی ریسپی بھی ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چاولوں کے کباب بنانا بچے ہوئے چاولوں کے کباب بنانے کے لیے میں نے ایک سے دو کپ ون اڈ ہاف کپ جتنے کباب بنانا چاہتے ہیں موچاور استعمال کریں تین انڈے میں نے لیے ہیں تھوڑی سی گاجریں جو کہ کروش کی ہوئی شملا میج دنیا اور تھوڑا سا پیاز جو باری کروش کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ڈرائن سالیں جن میں نمک بلک پرپر کروش چیلی اور تھوڑی سی چیلی اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پول لیں گے اس میں ہم اپنے چاول ڈال لیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نمک کو اچھے ٹھیکے سے پہنٹ لیں گے پھر ہم نے پہنٹ لیا ہے انہوں کو ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہے جو ہم نے ویجیٹیبل کاٹ کرکی تھی پیپر دھنیا ریچلی گازیں جو کہ ہم نے کھٹ کرکے رکھی ہوئی تھی اور پیاس اب ہم ڈائی مسائلے ڈالیں گے سب سے پہلے سالٹ ٹیسٹ کر لیں گے چاولوں میں بھی ہو ریڈی نمک ہے کروش چیلی اور ون ٹیسپون جو ہے وہ بلاک پیپر تھوڑی سی ریچلی بیٹے ہم شامل کر لیں گے تاکہ ان کا ٹیس اچھا سا آجا اور تھوڑا سا اس طرح میتھی ہم نے ڈرائی سارے چیزیں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کا لینا ہے اس طرح دیکھ لیں گے کہ اگر کیا پٹو ہمیں ایک انڈے کی اور سرو رہا تو میں تھوڑا سا ڈرائی لگ رہا ہے ایک انڈہ ہوگا ڈال لیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح کلاس ہونا چاہیے چیزیں ڈال لیں گے چیزیں ڈال لیں گے چیزیں ڈال لیں گے چلیں ڈال لیں گے فرائی ڈال لیں گے اس طرح ہم نے ڈال لیا ہمیں ڈال کا ساگرم کال لیں ہمارا یہ مکسئر بھی بہت زور سے ریڑی ہے دیکھتے ہمارا ہمارا گرم ہو جکا ہے دیکھتے ہمارا گرم ہو چکا ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اس طرح ہم توباب ڈال لیں گے اور جس سپون کے ساتھ ڈالیں گے اسی طرح اس کو اس طرح رون شیف دے دیں گے یہ دیکھیں یہ کتنے زبادہ سے اسی طرح ہم سارے اپنے کباب جو ہے وہ ڈال لیں گے یہ لیفٹ آور جو چاول ہے ان سے بہت زبادہ سی کباب بن جاتے ہیں اور بہت مزیدار اور دس مینک کے اندر اندر یہ ریڈی ہو جاتے ہیں میڈیم ہیٹ پہ ہم دارہ کوکونے دیں گے ماری یہ کباب جو ہے وہ ایک سائی سے تقریباً ہو چکے اس طرح ہو جائے سائی چین کریں گے دیکھے کلر کتا زبادہ سے آیا اور انشاء اللہ ٹیس ہی طرح ہوں سربادہ سے ہوگا اس کا اس طرح ہم اپنے سارے کباب کو ریڈی کرنے گے یہ میں نے تھوڑے سے زیادہ اوئل میں ڈانے گے اب سیکنڈ میں پھل کو ہلک کا ساغون سپون اگر آپ دادہ اوئل میں نہیں کرنا چاہتے اس میں بھی میں آپ کو ڈان کے لئے کے ساتھ شیئر کروں یہ ہے ہمارے کباب جو ہے یہ ببکل ریڈی ہو چکے ہی یہ دیکھیں کتا زبادہ سا کلر آ گیا ہے دونوں سائیڈ سے اب ہم انہیں نکال لیتے پہ ہم پیلٹ کیشیو پہ اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں سائیڈوں سے اب میں بلکل ہم اوئل میں تھوڑے سے بناتی ہوں دیکھتے ہیں وہ کیسے پلڈی ہوتے ہیں اب ہم نے بلکل دو ٹیور سپون ہم نے اوئل ڈالا ہے آپ بنا کے دیکھتے ہیں بہت کم اوئل میں بھی آپ بنا سکتے ہیں سوڑا 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 سکتے ہیں بہت کم اوئل میں ہمیں سوڑا سکتے ہیں اس طرح موک پہ دیں گے پہلے ایک سائیڈ سے پہلے دوسی سائیڈ سے دیکھیں ہمارے ایک سائٹ سے ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں زیادہ سے برکل پھوڑے سے آئیل میں ہم نے بنائے پھر بھی یہ بہت زبادہ سے ریڈی ہوئے زیادہ آئیل کی ضرورت بھی نہیں یہ دیکھیں لیکن لیس آئیل میں زیادہ ڈرائے اور کرسپی سے بہت اچھے بنائیں اسی طرح ہم دوسری سائٹ سے کھکا لیں گے دوسری سائٹ سے کھکا لوں اور پھر آپ کو فائنل دکھا اور یہ دیکھیں لیفٹ آور چاملوں کے ہم نے کباب جو ریڈی کیے ہیں بہت زبردار اور مزیدار تیار ہوئے ہیں اسے آپ چلی سوس منٹ سوس اینی چیز کے ساتھ پیش کریں بہت زبردست اور مزیدار تیار ہوئے ہیں اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لہے لگتا پان سے ساتھ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور جو لیفٹ آور رائس ہوتے ہیں وہ بھی ویسٹ نہیں ہوتے اور اسے ایک زبردستی ڈش ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اپساند آئے تو پلیس منٹ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے اچھے اچھے کومنٹ دیں تاکہ میں اور اسی طرح کی زبردستی ریسپی لے کے آ سکوں تینک یو اللہ حافظ